اب ایک بات یاد رکھ لیجئے نوٹس کر لیجئے انسان جتنا بھی جی چاہے جتنا جی چاہے پوری زندگی بھر پانچ وقت کے نماز کے ساتھ سنن و نوافل تحجد جتنی نمازیں ساری نمازیں پڑھ لیں زندگی میں ہر سال وہ حج کو جائے ہر سال اپنی اوقات سے زیادہ وہ زکاة دے ساری چیزیں صحیح طریقے سے کریں لیکن زادہ مصطفیٰ پہ اگر ایک تنکا برابر بھی اس کی زبان سے گستاخی نکل گئی تو اس کی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائے گی یہ بات حقیقت ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر ایک مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے تو وہ ایمان ہے اور ایمان جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب انگلی اٹھائیں لوگ آقا کریم کی ذات پر جب انگلیاں اٹھائیں زبانیں کھولیں اور گستاخیاں کریں تو جو قسم خدا کے کامل مومن ہوتا ہے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے کاش میں اس گستاخ کا سر قلم کر سرسا عزیزانِ ملتِ اسلام یا آج حالتِ حاضرہ میں سب لوگ صرف ایک ذات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ایک ذات وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے ترہ ترہ کی باتیں لوگ ذاتِ مصطفیٰ پر کہتے ہیں اور ان قریب افسوس سب افسوس خود کو پڑھا لکھا کہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس کی کتاب جس کے زبان سے نکلیوے باتیں حدیثِ مبارکہ اللہ نے اپنی باتیں جو اپنے محبوب پر اتاری اور اس محبوب کے زبان سے نکلی وہ قرآن اللہ کے حکم قرآن زبان سے نکلی وہ قرآن بنی اور آپ کی ذاتِ مبارکہ سے جو نکلی لوگوں کو جو نصیحتیں کی وہ حدیث ہوئی جب لوگ مدرسے میں پڑھ کے لکھ کر کے وہی قرآن اور حدیث کو جمع کرتے ہیں مسئلہ نکلتا ہے تب لوگ اس کو عالم کہتے ہیں جس کے شریعت کو پڑھ کر کے جس کی بھی بتائی ہوئی نصیحت کو لوگ پڑھ کر کے خود کو عالم کہلاتے ہیں افسوس آتی ہے کہ وہی شخص میرے نبی کو کہتا ہے کہ انپڑھ افسوس جمعات کہتی ہے کہ نبی ہماری طرح ایک بشر ہے عزیزانِ ملتِ اسلامی آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَهُمْ اِلَهُمْ 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 وَاحِدْ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں اب مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لوگ اتراز و سوالات و جوابات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو جو قرآن میں کہا گیا لیکن اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور آیت کیا پیش کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے میں اس عزیز سے کہوں گا عزیز تم نے آگے کیوں نہیں پڑھا تم نے آگے کیوں نہیں دیکھا تم نے یہ دیکھ لیا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ارے میرا حضور کیسا بشر ہے کیسا بشر ہے ہمارے حضور کیسا بشر ہے حضور فرما رہے یحقی مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے بشر ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں کیا ہم پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی وہ بشر ہے ہاں میں مانتا ہوں اگر کوئی انسان یہ بھی مانے یہ بھی عقیدہ رکھے کہ حضور بشر نہیں ہے اہلیشتر تھوڑی سی توجہ آپ حضرات فرما دیجئے تھوڑی سی توجہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بشر نہیں ہے تو وہ پھر دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے تو وہ پھر انسان گمراہ ہو جائے گا تو انسان آخر حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے کیا حضور بشر ہے تو کیسے بشر ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں آج بس وہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حضور بشر ہے تو کیسے بشر ہے آج یہی کہا جاتا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے حضور تو ہماری طرح ایک بندے ہے اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے کس نے کہہ دیا حضور ہماری طرح بندے ہیں کس نے کہہ دیا حضور ہماری طرح ہے اچھا ہماری طرح ہے تو ہماری طرح ہے تو آؤ بندے ہم بھی ہیں بندے آپ بھی ہیں آؤ ذرا اس واقعہ کا مطالعہ کرو قرآن کی پا قرآن پاک کی آیتیں کے اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد یہ ذرا پڑھو تو صحیح اللہ کے رسول ہیں مکت المکرمہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جب مدینہ منورہ میں آپ ساڑھے سترہ مہینے تک آپ جب وہاں رہے جب آپ امیس بنو سلمہ کے گھر میں نماز زہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ و اکبر اے نوجوانو بس یہ ذہن میں رکھو حضور بشر ہے کیسے بشر ہیں آخر وہ بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں بنو سلمہ کا گھر ہے نماز زہر کا وقت ہے جب دو رکعت نماز پڑھ لی ہے میرے آقا نے اب دو رکعت جب نماز پڑھ لی ہے آقا ای کریم نے ابھی قیام میں کھڑے ہیں اور دل میں یہ اگدارہ دل میں یہ خیال گزر رہا ہے کاش بیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ خانہ ایک کعبہ ہوتا یاد رکھ لینا عزیزان ملت اسلامیہ آقا ای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ مہینے کے بعد جب آپ ہجرت کر کے گئے مدینہ وہاں سترہ مہینے کے بعد ہمارا قبلہ خانہ ایک کعبہ بنا اس سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس جو آج فلسطین میں ہے وہ قبلہ ہمارا تھا تو حضور علیہ السلام بنو سلمہ کے گھر میں نماز زہر کے لیے کھڑے ہیں دو رکعت ہو چکی ہیں دل میں خیال گزر رہا ہے کاش ہماری قبلہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ ایک کعبہ ہوتا بیت المقدس کی جگہ اگر خانہ ایک کعبہ ہوتا تو کیا ہی خوب ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے یہ تانہ دینا شروع کیا تھا تم مسلمان ہو تمہاری نبی آئے ہیں تمہاری کتاب قرآن ہے لیکن کیا فائدہ تم جب ہمارے جدر ہمارا قبلہ ہے تمہارا بھی قبلہ ادھر ہے حضور کو ناغوار گزری ہے نماز میں کھڑے ہیں نماز ہی کی حالت میں حضور کے دل میں یہ خیال گزر رہا ہے کاش پیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ خانہ ایک کعبہ ہوتا جب دل میں یہ خیال گزر رہی ہے اللہ کا حکم لے کر کے جبریل امین آتے ہیں آیت مبارکہ کا بے مفہوم بتاتے چلو جبریل امین آتے ہیں آنے کے بعد اللہ کا پیغام سناتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اے محبوب آپ جو جماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اے محبوب آپ بار بار نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں اے محبوب میں آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھ رہا ہو اے محبوب آپ جدر سوچ رہے ہیں میں قبلہ کر دوں گا آپ قبلہ کر کیا دوں گا آپ اپنے روح مبارک تو موڑ لیجئے آپ جدر بھی موڑ لیں گے قبلہ ادھاری ہو جائے گا اب یہی پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بھی بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں حضور آلت نماز میں یہ خیال کر رہے ہیں کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا اور نماز ہی کی حالت میں رب کا پیغام آ گیا اے محبوب آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر لیجئے قبلہ وہی بنا دیا جائے گا آقای کریم نے حالت نماز میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رکھ پیر لیا اب جب خانہ کعبہ کی طرف رکھ پیر لیا ہے تو آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں تم ہی بتاؤ جب نماز پڑھتے ہو بیت اللہ کی طرف رکھ کرتے ہو یعنی خانہ کعبہ کی طرف رکھ کرتے ہو لیکن اس سے پہلے اس سب ساڑھے سترہ مہینے سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا لیکن نماز کی حالت میں حضور نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رکھ کیا ہے تو پورے مسلمان کے قبلہ خانہ کعبہ ہو چکا ہے حضور بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں ہم بشر ہیں تو ہم ایسے بشر ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں حضور ایسے بشر ہیں کہ جدہ حضور اپنا رکھ کر لیتے ہیں ادھر ہی قبلہ بن جاتا ہے ہم ایسے بشر ہیں کہ جدہ نماز کے لیے ہم رکھ کرتے ہیں ادھر قبلہ ہے لیکن حضور جدہ رکھ کر لے قبلہ وہی بن جاتا ہے کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو حالت نماز میں پسچن کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ پورپ کی طرف نماز پڑھئے کر کے چہرہ تو کیا ہمارا قبلہ پورپ کی طرف بن جائے گا ہم بھی بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں لیکن وہ ایسا بندہ ہے ہم قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں حضور ایسے بشر ہیں کہ جدہ رکھ کر لیتا ہے قبلہ ہوتا ہی بن جاتا ہے اور حضور بشر ہیں کیسے بشر ہیں حضرت قطادہ حضرت قطادہ جنگ بدر کے وقت آپ جب حضور کی سپہ سالار میں حاضر ہوئے سپہ سالار میں جب حاضر ہوئے آپ حضور کے آگے آگے گھومنے لگے ٹوٹی ہوئی کمان ہے حضرت قطادہ جنگ بدر ہے ٹوٹی ہوئی کمان ہے حضور کے آگے آگے گھوم رہے ہیں حضور کے آگے آگے گھوم رہے ہیں ایک تیر آتا ہے حضرت قطادہ کی حضرتِ قطادہ کی آنکھ پر لگتی ہے اللہ اکبر حضرتِ قطادہ کی آنکھ پر تیر لگتی ہے جب تیر لگتی ہے آنکھ پر تو وہ آنکھ کا ڈھیلہ ہاتھ میں آ جاتا ہے آنکھ کا ڈھیلہ ہاتھ میں آ جاتا ہے حضرتِ قطادہ اس آنکھ کے ڈھیلے کو لیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں سبحان اللہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہو چکا ہوں کہ کیا ہوا قطادہ کہ حضور دیکھ رہے ہیں آنکھ ہاتھ میں آ چکی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آنکھ ہاتھ میں آ چکی ہے حضور فرماتے ہیں اے قطادہ تم آنکھ چاہتے ہو کی جنت چاہتے ہو قطادہ آنکھ چاہتے ہو کی جنت چاہتے ہو اگر جنت چاہتے ہو تو یہ جو آنکھ نکلیے صبر کر لو اور اگر آنکھ چاہتے ہو تو میں تجھے آنکھ دے دوں گا حضرت قطادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آنکھ لے کر کے آ گیا ہوں اگر میری آنکھ نہیں لوٹائی گئی اگر آنکھ صحیح نہیں ہوا تو ایک آنکھ سے دیکھوں گا میری بیوی گھبرا جائے گی میرے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے نابینا کہنے لگیں گے کانا جس کو ہم اپنی زبان میں کہے تو کانا کہنے لگیں گے یا رسول اللہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی میری بیوی غصہ کرے گی یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا کر دیجئے یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں آنکھ عطا کر دیجئے اور جنت بھی چاہیے یا رسول اللہ جنت اس لیے چاہیے کیونکہ آپ کی زمانے افدت سے نکل گیا ہے سبحانہ اللہ کہا جنت بھی چاہیے اور آنکھ بھی چاہیے اب میں بتاؤں حضور کیسے بشر ہیں حضور ایسے بشر ہیں کہ حضرت اقتادہ کی آنکھ کو لیتے ہیں اپنے نعاب دہن کو لگاتے ہیں آنکھ پہ ملتے ہیں اور حضرت اقتادہ کی آنکھ پہ لگا دیتے ہیں اور اقتادہ سے فرماتے ہیں اے قتادہ بتاؤ تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے ہم بھی بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کے نکلی لی آنکھ میں اپنا تھوک لگا لے اور لگا کر کے اس کو اچھے سے لگا لے اور اس کی آنکھ میں واپس کر دے کیا اس کی بینائی کیا اس کی روشنی واپس کر سکتے ہیں یقینا کوئی نہیں کر سکتا ہے حضرتِ قطادہ فرماتے ہیں اوہ لوگوں سنو آؤ میں ایک عجیب کہانی سناتا ہوں کیا کیا کہانی ہے کہا آنکھیں تو رب نے دو دی آنکھیں تو میری دو ہیں ایک رب نے آتا کی ایک رب کے محبوب ایک رب نے آتا کی ایک رب کے محبوب نے آتا کی اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے حضرتِ قطادہ جب آخری عمر تک پہنچے تو آنکھ کی وہ آنکھ جس کو رسول پاک نے اپنی لعابِ دہن لگا کر کے آپ کے آنکھ میں ڈالاتا آخری عمر تک اس آنکھ میں پہلے والے آنکھ سے زیادہ روشنی تھی سبحان اللہ بشر ہے حضور کیسے بشر ہیں حضور نوری بشر ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو اس بات کو کبھی بھی نہ کہیں اپنے زبان سے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں کہیں کہ حضور بشر ہیں لیکن نوری بشر ہیں وہ بشر ایسے بشر ہیں ارے ہم اشارہ کرے تو اپنا بیٹا نہ آئے حضور اشارہ کرے دوبا با سورج آجائے ہم اشارہ کرے ایک کوئی شاہی ٹکڑی نہیں ہوتی حضور اشارہ کرے چاند ٹکڑا ہو جاتا ہے تو ہم بھی بشر ہیں حضور بھی بشر ہیں لیکن حضور نوری بشر ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اسی لیے حضور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہ رکھیں اور ایک بات میں بتاتے چلیں آخری بات بتاتے چلو میں اپنی جگہ لے لوں گا علماء اکرام کی بہت لمبی فیرستی میں نہیں چاہتا وقت زیادہ لو ایک آخری بات میں بتاتے چلو حضور بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں حضور بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں سلح حدبیعہ کا وقت ہے حضرت جابر آقا کی بارکہ میں ریزہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے یا رسول اللہ وضو کے لئے پانی نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے یا رسول اللہ جانور بھی پیاسیں ہم بھی پیاسیں وضو کے لئے بھی پانی نہیں ہے آقا نے فرمایا چھاگل ہے کوئی مشکزہ ہے کہاں ہے کہاں پانی ہے کچھ کچھ کہاں یا رسول اللہ اتنا پانی ہے کہ اس کو سیدھا سے اگر اڑھیلا جائے جو نیچے ہے وہ مو پر آتے آتے اسی میں سکھ جائے کا لے کر کے آؤ حضور بشر ہیں کیسے بشر ہیں حضور نے فرمایا لے کر کے آؤ جب وہ چھاگل وہ مشکزہ پیش کیا گیا حضور کی بارکہ میں حضور اخدس نے اپنے دست مبارک کو اس چھاگل پہ رکھا بشریت کی انگلی سے خون نکلتا ہے ہماری اور آپ کی انگلی کار دی جائے اس سے کیا نکلے گا خون نکلے گا حضور کی انگلی مبارک سے جب آپ چھاگل میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پانچوں انگلی سے سمندر نکلتا ہے حضرت جابیر کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے سب وہ نے پانی پیا سب وہ نے سب سیراب ہوئے ہم نے وضو بھی بنایا ہم نے جانوروں کو پانی بھی پلایا لوگوں نے پوچھا جابیر بعد یہ تو بتاؤ جو حضور نے انگلیے رکھی اپنے دست مبارک کو چھاگل کے اندر رکھا تو بتاؤ کیا وہ پانی سب وہ نے پھی لیا کیا سب کے لیے وہ کافی تھا حضرت جابیر فرماتے ہیں حضور بشر ہے تو کیسے بشر ہے سنو حضرت جابیر فرماتے ہیں حضور نے جب انگلی کو چھاگل میں رکھا اس میں اتنا پانی تھا کہ ہم میں سے پندرہ سو لوگوں نے پیا جانوروں بھی نے پیا اور وہ پانی ان لوگوں کے لیے تھا ارے وہ پانی تو اگر پوری کائنات میں تقسیم کرتا تو وہ سب کے لیے کاف کاف پانی پوری کائنات میں تقسیم کیا جاتا یا رسول اللہ حضور انگلی رکھیں پانی نکلے حضور رعاب دہن لگائے آنکھ ٹھیک ہو جائے حضور نماز میں ایک طرف سے دوسری طرف اپنے رخ مبارک کو کر لے تو قبلہ بدل جائے عزیز آنے ملت اسلامیہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے عزیز آنے ملت اسلام یا عزیز آنے ملت اسلام بس یہی ایمان و عقیدہ رکھیں ہماری طرح حضور بشر میں حضور بشر ہے تو نوری بشر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو صحیح سلامت رکھیں اور ہم تمام سامعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اللہ توفیق و رفیق اطاف فرمائے آمین سمامین وآخر دعوانا آئیو سبی مل کر کے پڑھ لیجئے استغفراللہ ربی من کل زبی و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم